جو سنکے جانا تھا وہ غور کر لے حسان ابھی ہمارے قبضے میں ہیں اور یہ صبح تک نہیں چھوڑنے والے والے ایک تقریر ہوگی اس کے بعد پھر آج سے حسان میں اپنا کلام سنائیں گے آج یادے حسین کی یہ چوون سالہ محفل ہے کتنا پچاس چوون سال سے اس دھردی پر یادے حسین کی محفل ہو رہی ہے چوون سال کی مدت میں چوون سال کی مدت میں کتنے بدرگ ہمارے اس علاقے سے جو اس جلسے کے کرنے والے تھے دنیا سے دقصت ہو گئے لیکن ان کی یادگار خائم ہے تو ان کو اس کا سواب ملے گا کی نہیں ملے گا یہ جو چوون سال سے ہمارے باگ دادہ آپ کے باگ دادہ چچا یا خاندان کا کوئی آدمی یہ جو جلسہ کر رہے ہیں حسین کے نام کے اور پچاس چوون سال گزر گئے گے چوونوا سال کا جلسہ ہے تو اس کا سواب وہ تو دنیا سے چلے گئے ان کی قبر میں ملے گا یا نہیں بولو ملے گا آپ جو سن رہے ہیں اور آپ کے بچے آپ کے چھوٹے چھوٹے بھائی جو اس جلسے کو سن رہے ہیں یہ بھی اگر تمہیں آسے رخصت ہو جائیں گے تو ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں یا نہ رکھیں مگر جلسہ جب تک ہوتا رہے گا اس کا سواب ان تک بھی ملتا رہے گا آج آپ امام حسین کی جلسے میں بیٹھیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل میں ہر طرح کا سوال ہے ہر طرح کا جواب ہے ہر طرح کا منظر ہے اور پوری دنیا ہاتھ کے دن کو دیکھ رہی ہے کہ آج کون سا دن ہے مسلمان کے بچے کو اگر احساس نہ ہو مسلمان کی اولاد کو اگر اس بات کا احساس نہ ہو کہ آج امام حسین کا دن ہے آج آسورے کا دن ہے آج بہتر شہیدوں کا دن ہے تو اس مسلمان کو مر جانا جائے وہ مسلمان مسلمان نہیں ہیں ہم حسین کے جلسے سے اپنی نئی نسل کو صحیح معنوں میں مسلمان کس کو کہے وہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے گا ہمارا مقصد اپنے بچوں سے لے کر دنیا کے ہندو مسلمان سکھی سائی جو بھی حسین کو جاننا چاہتا ہے کہ حسین کیا حسین کی جو ڈکشن کیا ہے حسین کی کس کو ہیں حسین کا گھرانہ کیا ہے حسین کی عظمت کیا ہے کہ ساڑھوں جو برس گزر جانے کے بعد بھی آج پھولی دنیا کے لبوں پر کیا ہو حسین کیا ہو کیوں ہے مرنے والے تو ہزار ہزار مرنے شہید ہونے والے تو ہزار ہزار شہید ہوتے مگر وہ کیسے شہید ہوتے ہیں کہ جب ہی حسین کا نام آتا ہے جب ہی کرولا کا ذکر آتا ہے جب ہی مرنم کا سمانہ آتا ہے کوئی کہے یا نہ کہے دل کہتا ہے یا حسین اسی حسین کے نارے تدیر نارے رسالت استاد نقمہ اسی حسین کے گھرانے کا ایک پھول آت کے ہاں آیا ہوا ہے پورا گھر 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 گیا ایک امام ذہن تابدین بچے اے نات سننے والے توجہ سے سنو پیکہ بول رہے ہیں ورنہ سندگی بھر نات کا اچھا شیر نہیں سمجھ پا ہوگا جب بیان تمہارے ذہن میں رہے گا تب نہ شیر سنوگے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ عظمتِ مصطفیٰ کا یہ معاملہ آئے ہاں ہاں اب جب معلوم ہی نہیں ہوگا کہ حضورِ شارے سے چاند کو دو چکڑا کر رہے ہیں اور شیر میں پہا جائے گا تو کیا کیا تو کھلی نارا لگا ہوگا اور اگر کوئی غیر مسلم سوچ لے گا تو مو چوکھا کی جرا ہو جائے گا ہاں 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 ہمیں غیر مسلموں سے کوئی خطرہ کوئی درور نہیں ہے یاد رہے ہمیں تو مخلمانوں سے در رہے ہیں نہ خوفِ فرخر نہ خوفِ شرر لگے ہیں مجھے بس اپنے باق کے پھولوں سے در لگے ہیں تو ہم حسین کو حسین کی طرح اگر ہم ہمیں بال بچوں کو سمجھا دے تو میرا دعوا ہے کہ تبھی وہ بدقیدہ نہیں ہوگا الدنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو حسین کے غلاموں کے مقابلے میں خواہ ہوگا بائیس کے مقابلے بہتر کے مقابلے میں بائیس ہزار سڑے ہوئے ہیں مر مر مکج میں مل گئے کوئی پوچھنے والا نہیں اسی سرہ غلامِ حسین کی عطمت ہے کہ اگر اگر ایمانوں میں غلامِ حسین ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت آنکھ لانے کی چورت نہ کرے گا مگر ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں صرف واہ واہ کیا نعرہ لگایا چلتے بنے ہم جس باتی رشتوں کے ساتھ حسین کا کردار سنجھے داستانِ کربلا کیا ہے واقعاتِ کربلا کیا ہے کربلا کیا ہے کہ تندہ دے رہے ہیں بھائی بہن کا پیار اگر دیکھنا ہے تو کربلا چلو ماں بیٹھے کا پیار دیکھنا ہے تو کربلا چلو کیسے دین پر نفار ہوا جاتا ہے چلو کربلا چلو کیسے سزا کر کے قبلہ بنا کر کے دین کی راہ میں اپنے بچوں کو آگے بھائی جاتا ہے اگر کوئی مثال دینے ہیں تو کربلا چلو کیسے دس سال اور نو سال کے بچے کو دھولا بنا کر کے یزیزوں کے سامنے پائیس ہزار کے سامنے بھیجا جاتا ہے چلو مقابلہ کر کربلا چلو کھاتے ہیں کیسے سے مہینے کے بچے کے کلے گردن میں تیرہ کے لکھتا ہے کیسے باپ کی آنکھو اس میں بچہ چاہتی لیتا ہے اگر دیکھنا ہے تو کربلا چلو تم نے دیکھا ہی کیا ہے کون ہے دیکھانے والا اگر صحیح مانوں میں کربلا کو کربلا کی طرح دکھا دیا جائے تو آپ کی خلے خلے مرمائے تم نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں آئیے ایک سین لابدین مچے تھی کربلا بنا خسین سے ایک اولاد اور پھر اس کے بعد رسول کی اولاد اسی ایک سین لابدین سے چلی چلتی رہی چلی غوث تک پہت گئی وہ چلی خاجہ تک پہت گئی وہ چلے مخنون کے چھوچا تک پہت گئی وہ چلے سدکارِ مارہ رہ 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 گئی نسمتوں کو دیکھتے چلیے جہاں جہاں سعداد کا قرآن آئے وہاں وہاں حسین ہے اور اسی حسین کے گلچن کا ایک دھلاب آج آپ کے محفل میں مہکنے کے لیے بھی تاب ہے آج حضرت اللہ علام حضرت اللہ علامہ مولانا سید شاہ سواہت میں قبلہ آپ کے درمیان ہیں یہ حسینی لوگ ہیں بڑے حسین لوگ ہیں کتنا صبر کرنا جانتے ہیں یہ کوئی سعدادہ سے پوچھیں آئیے میں نے یہ تین لمبی پانچ منٹ کی تمہید اس لیے بانجی کہ حسین میاں نے جو جھمایا تھا اب اس ساغر میں میں آئی ایک دھلاب آنا ہے آج 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 جلسے کا صحیح مقصد یوں حل ہو رہا ہے اب آئیے بڑے ہی عضبوں آج 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 آ